السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری کوشش تو یہی ہے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ مدے مدے کی چیزیں شیئر کروں آج ہم بنا رہے ہیں ایک ایزی سا ڈیزرٹ جو کہ بہت زیادہ کوئکلی ہم بنائیں گے تو رہیے گا میرے ساتھ ساتھ اس میں جو آپ کو یہ جیلی نظر آرہی ہے یا بچوں کے لیے دال سکتے ہیں یا اگر دالنا چاہے تو دال سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس میں جیلی نہ دالیں تو یہ ایک ہیلڈی ڈیزرٹ بھی کہلائے گا یہاں پہ ہم لیں گے ہاف کپ ساگو دانا اور دیکھیں فل بھرا بھرا کپ نہیں لیں گے تھوڑا سا کم ہی لیا ہے ہم نے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر لیں گے تاکہ جب ہم کک کریں گے تو وہ بہت جلدی بن جائے گا بلکل ٹائم نہیں لے گا ورنہ ویسے بنائیں گے تو ٹائم لیتا ہے اور ہم ڈائریک ملک میں بنائیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے پچاس کرام بادام اس کو میں نے رفلی چاپ کیا ہوا ہے اور آٹھ سے دس فریش کھجورے ہیں اس کے پیچھ نکال دیئے ہیں اور کشمش کی کوئی قوانٹیٹی نہیں ہے آپ کو جتی دالنی آپ دالیں دونوں قسم کی کشمش رکھی نہیں تھی تو میں نے دونوں قسم کی لے لیں اگر آپ پلیک کشمش لیتے ہیں تو اس کو لازمی طور پر ڈی سیٹ ضرور کیجئے گا اور آپ اس میں اپنی مرضی کے کوئی سے بھی ڈائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم لیں گے دو لیٹر ملک کو ہم نے اچھے سے ایک تفاہ بوائل کر لینا ہے اس کے پاس سوک کیاوا ساگو دانا دال دیں گے اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی چلے جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دودھ کو ایک تفاہ بوائل ضرور کر لیجئے گا اس کے بعد جب ساگو دانا تھوڑا سا آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگے تو پھر آپ صرف کھجورے کریں گے اس میں ساگو دانا جب وائٹش فارم چینج کر لیتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اٹمینز وہ کوک ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم لیں گے ون پورت کپ شگر کا میں یہاں پر براؤن شگر دال رہی ہوں اگر آپ وائٹ دالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دال سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں دالنی کیونکہ ہم نے کشمش دال رہے ہیں کھجورے دال رہے ہیں تو یہ میٹھا ہو جائے گا اس سے ہی ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم وقت وقت سے سٹر کرتے رہیں گے ٹوئنٹی فائیف منٹس لے گا اس کے بعد یہ بسکر ریڈی ہو جائے گا ٹوئنٹی فائیف منٹس سے زیادہ یہ ٹائم نہیں لے گا اور اس کے بعد ٹوئنٹی فائیف منٹس کے بعد ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے اور چھوڑے سے اتار کے تھوڑے در کے لیے لٹ لگا کے رکھ دیں گے تاکہ یہ رکھے رکھے تھک ہو جائے اور ساتھ میں تھنڈا بھی ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی اس میں فروڈ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بنانا ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک تفاہ ایپل بھی ایڈ کیا تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ کوئی سا بھی فروڈ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ رکھے رکھے تھک ہو گیا ہے اور تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب میں اسے سرونگ بول پہ نکال لیتی ہوں یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں جس کو بھی سبسکرائب کرتی ہوں ہمیشہ فل وٹ کے بعد ہی سبسکرائب کرتی ہوں میں اپنے نیو فرینڈ سے کہوں گی کہ کائنڈی ویڈیو کو فل وچ کرنے کے بعد ہی سبسکرائب کریں اور آپ سب سے کہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تینکیو اچھا یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ میں جیلی ایڈ کر دی تھی ایسی رفلی کٹ کر کے دال دی تھی اور آپ اس کو کیوب میں بھی کٹ کر کے دال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اپل کے ساتھ ہے یا آپ اس میں مکس فروٹ بھی دال سکتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی لگے گا اپل کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا اگر آپ اس میں جیلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوکی کٹر کی ہیلپ سے بھی کٹ کر کے دال سکتے ہیں اس سے بھی ایک اچھا سا لکا جائے گا تو بنا کے دیکھئے گا اس کو ایک پاس ضرور بہت جلدی بنتا ہے اب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا تو آپ اس کو بنائیے اور فریج میں رکھ دیجئے اور ٹھنڈر ٹھنڈر افطار میں سرف کیجئے